السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جاتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پتا چل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں محکمہ تعلیم سن نے صوبے کے دور دراز علاقوں کی میریٹ پاسنگ پالیسی ختم کر دی ہے پاس ہونے والی 33 نمبروں کی پالیسی ختم کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے گزشتہ سال نئے بھرتی اسازہ کے پاسنگ مارکس پچاس رکھے گئے تھے گزشتہ سال محکمہ تعلیم سن کی جانب سے پچاس ہزار سے زائد اسازہ کی جو ہے وہ نئی بھرتیا کی گئی تھی جس میں پاسنگ مارکس جو ہے وہ پچاس تیہ کیے گئے تھے لیکن اس کے بعد ایک جو دور دراز علاقے ہیں صوبے بھر کے مختلف علاقے تھے ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک پالیسی میں تدیلی لائی اور ان علاقوں کے لیے 33 نمبر جو ہے وہ پاسنگ مارکس جو ہے وہ قرار دے دیا گئے تھے لیکن اس کے بعد اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ محکمہ تعلیم سن کی جانب سے وہ جو دور دراز علاقوں میں پاسنگ پالیسی تھی میریٹ پالیسی 33 نمبر والی اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے جس کا نوٹیفیکشن بھی بقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے تیرہ آزلا کو جو ہے بقاعدہ طور پر یہ خط بھی لگ دیا گیا ہے محکمہ تعلیم سن کی جانب سے جس میں گھوٹ کی سکر خیرپور اور اس کے علاوہ دیگر عمر کوٹ اور تھرپاکر کے علاوہ دیگر آزلا جو ہے وہ شامل ہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک پرائیوٹ پارٹی کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا کہ ایک جو میریٹ پاسنگ پالیسی ہے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے کسی کے لیے پچاس اور تیتیس نہیں ہونی چاہیے اسی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے محکمہ تعلیم سن کو تنبی کی تھی اور اس پر محکمہ تعلیم سن نے باقیدہ طور پر نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے